بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سنگے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل آج کا ریوی ہے ٹویٹا پری ایس پلگ ان ہائیبرڈ دوہزار ستارہ موڈل دوہزار بائس امپورٹ اسلام آباد ریجسٹرڈ اٹارہ سو سی سی پیٹرول ویڈ ڈول الیکٹرک موٹر کنفیگریشن کے ساتھ ساتھ ہی ٹویٹا سیفٹی سنسنگ فیچرز بھی اویلیبل ہے جیسے کہ پری کولیجن وارننگ لائن ڈپارچن وارننگ اڈیپٹیو کروز کنٹرول اڈیپٹیو ہائی بیم کے آپشنز بھی اویلیبل ہے اس گاری کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو الیکٹرک موٹر پر بھی چلا سکتے ہیں سو کمپنی کلیم کرتی ہے اس کی جو نارمل پر انجن کی ایوریج ہے وہ ٹویٹی ٹو سیلے کر ٹویٹی تری کمپنی الیکٹرک موٹر کے ساتھ ٹویفٹی فائف ٹویفٹی سیکس اور اگر اب اس کو صرف الیکٹرک موٹر پر چلے تو وہ تقریباً فورٹی کلومیٹر ٹو فیفٹی کلومیٹر آپ کو ایوریج پروائیٹ کرے گی اور اگر اس کو آپ زیرو سے ہنڈرڈ چارج رہیں گے تو آپ نارمل گر میں اب جو آپ کے ٹو ٹوئنٹی وارٹ کا چارجر ہے اس سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں جو کہ تقریباً دو گھنٹے اور دس منٹ میں چارج ہو جائے گی یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو یہ گاڑی کڑی ہے پشاور رنگ روڈ پہ الماس کار ویلج میں گاڑی والا شوروم کا نام ہے ان کا موبائل نمبر لوکیشن فیس بک پیش کا لنگ بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ ان کے پھر آنر سے موضوع معلومات وغیرہ بھی لے سکتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں ریویوز بنانے کے لیے سو گاری کا کرتے ہیں ڈیٹیل ریویو تاکہ آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کرے کہ اس میں موضوع کیا چیزیں پروائیڈر ہیں کچھ ممالک میں یہ پری ایس پرائم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے صرف جاپان میں پلگ ان ہائیبرٹ کے نام سے پی ایچ وی کے نام سے جانی جاتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے یہ پلگ ان ہائیبرٹ کا سیکنڈ جنریشن ہے سو ابھی ہم ریویو سٹارٹ کریں گے اس کے فرنٹ سے 360 گیرہ کرا کے انجن انٹیری سب دکھاؤں گا سو سٹارٹ کرتے ہیں اب گاڑی کے فرنٹ سے اور نظر ڈالیں گے اس کے ہیڈ لائٹس کے اوپر سو کوارٹ LED ہیڈ لیمز آ جاتے ہیں یہاں پہ جس میں آٹو آن آف کا فنکشن بھی آویلیبل ہے اگر انڈیکیٹر کی بات کرے تو لیفٹ سائٹ پہ صرف جو لیفلیکٹرز ہیں وہ آ جاتا ہے انڈیکیٹر جو ہے وہ نیچے بمپر میں ہاف انڈیکیٹر ہاف ڈی آر ایل ساتھ ہی LED فرک لیمز بھی آویلیبل ہے جو کہ پری انسٹال ہے جیک بلک کلر میں جو اس کے اور اور گریل ہے وہ آ جاتی ہے کانٹراسٹ کے لیے ذرا گرینش ٹیپ اس کی اوپر والی گریل پروائیڈڈ ہے جو کہ گلاوسی ٹیپ کلر میں آ جاتی ہے تویٹا کا لوگو جس میں بلو شیٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہائیبریڈ ویڈین ہے سو نارمل پری ایس کے مطابق اس کی جو لک ہے اور اور یہ کافی زیادہ امپروف کی گئی ہے جو نارمل پری ایس آتی ہے فور جنرشن اس کی لک اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی سو اس کو کافی امپروف کیا گیا ایک نیو شیپ ذرا ایک نیو ڈیزائن دیا گیا تو چلتے ہیں گاری کے سائٹ پروفائل پہ اور دیکھیں گے اس کے ایلائی ویلز کے ہمیں کس سائز میں ملتے ہیں تو اگر آپ لوگ غور کریں تو ڈول ٹون کلر میں آ جاتا ہے جو کہ سیونٹین انچ میں ہے اور ساتھ ہی ٹو فیفٹین فیفٹی آر سیونٹین کا ٹرائر پروفائل لگا ہوا ہے کوئی سائٹس کرس وغیرہ نہیں ہے لیکن ضرورت بھی نہیں کیونکہ گاڑی کافی لو ہے پلگ ان ہائیبریڈ کا بیج آ جاتا ہے ڈیٹیکٹیبل سائٹ میررز وٹن سکنلز اور جو اس کے میررز ہے اس کی اوپر پیپر لگا ہوا ہے بھی فیلان سو صحیح سا چیک کرسکتے ہیں کہ پری انسٹال سنوائزرز آ جاتے ہیں ڈور ہینڈلز جو ہے یہ باڈی کلر میں ہے جس میں سینسرز بھی پروائیڈڈ ہیں گاڑی کو لوگ ان لوگ کرسکتے ہیں یہاں سے کیونکہ گاڑی پوشٹ آٹھ ہے تو اگر آورال جو اس کے سائٹس سے نظر ڈالیں تو جو نارمال پری ایس آتی ہے تقریبا اس جیسے ہی ہے سائٹس سے صرف فرنٹ اور بیکس ہے اور انٹیئر میں کچھ چیزیں چینجز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیکسائٹ کی بھی الوائی ویلز وغیرہ چیک کرسکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا جو کلر ہے یہ بھی بڑا پیارا کلر ہے اگر ہم مزید چیزوں کی بات کریں تو لیفٹ سائٹ والے جو ہیں یہاں سے پٹرول ڈالوا سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ اس کا جو چارجنگ ہے وہ کرسکتے ہیں سن روف وغیرہ اس میں نہیں ہے لیکن اوپر ویرینٹس میں آ جاتے ہیں آتے ہیں گاڑی کے ریر سائٹ پہ اگر اوپر غور کرے تو شارک فن انٹینہ ہے اور ساتھ ہی پورے جو میرر ہے یہ پرائیویسی گلاس میں ہے تو یہاں پہ جو پچھلے والے ٹیل لیمز ہیں یہ بھی آل الیڈیز میں پروائیڈ ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کا ہیلوجن کا بلپ نہیں یوز ہوا ہوا نیچے آئے تو اس کے جو انڈیکیٹر سے بڑے سے انڈیکیٹرز بیج دیکھنے کو پروائیڈر ہے اور ساتھ ہی گاڑی والا شوروم کا نام ہے تو اس کی جو بیک کی لکھ ہے وہ پہلے والے پریس سے کافی چینج اس کی ذرا ہوریزونٹل فرم میں ٹیل ایٹس آ جاتی ہے اور جو نورمل پریس آتی تھی فورٹ جنرشن اس کے ورٹیکل شیپ میں آ جاتی ہے تو گاڑی کے اگر اس کی سپوائلر میں اگر آپ لوگ اور کے تک ڈپ سا بھی آ جاتا ہے جو کہ گاڑی کی کافی جو لکھ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے پلگ ان ہائیبریڈ کا رائٹ سائٹ پہ بیج آویلیبل ہے تو پیچھے سے جتنی آگے سے خوبصورت ہے اتنی پیچھے سے بھی خوبصورت ہے ایک چیز میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو جگہ پروائیڈر ہے یہاں سے آپ گر میں جو آپ کر نورمل ٹو ٹوینٹی وال کا چارجر آتا ہے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو اپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور کمپنی والے جو اس کے چارجنگ کے ٹائم پروائیڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو گھنٹے دس منٹ میں آپ کو ٹو ٹوینٹی وال سے یہ چارج ہو جائے گی پھر آپ اس کو آرام سے تقریباً چالیس پچاس کلو میٹر صرف بیٹری پہ آپ سفر وغیرہ کر سکتے ہیں تو اچھی چیز ہے کیونکہ آج کل پیٹرول وغیرہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے تو یہ سی چیز ہے یہ رائٹ سائیٹ پر پروائیڈ ہے تو ابھی انٹیئر میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا انجن دکھاؤں گا کیکہ انجن بھی آپ دیکھ لئے کیکہ وہ بھی مین چیز ہے اور کیکہ گاڑییں فورس سیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو انٹیئر میں بھی ایک ایک چیز دکھاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں گاڑی کے انجن کی طرف اور اس کے بعد انٹیئر دیکھتے ہیں اچھا گر بات کریں اس کے انجن کی تو یہ ہے 1.8 لیٹر 2ZR FXE ہائیبرٹ ان لائن فور سلینڈر وید ای سیوٹی ٹرانسمیشن اگر اس کی فیویل ایوریج کی بات کرے صرف انجن کی تو وہ تقریبا 22 سے لے کر 23 اگر آپ اس کو کمبائن الیکٹرک موٹر کے ساتھ چلے تو وہ 55 سے لے کر 56 اور اگر آپ اس کو صرف بیٹریز پہ چلائیں مطلب الیکٹرک موٹر اس پہ صرف چلائیں تو وہ تقریبا آپ اس کو 40 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک آپ اس کو چلا سکتے جو کہ کافی اچھی ایوریج ہے ورنہ آرکل پیٹرول کتنا ایکسپینسف ہو گیا ہے تو ان گائیڈیاں کی کافی ضرورت ہے وانٹ کے اوپر انسولیشن بھی پروائیڈر ہے جس سے آپ کی جو ساونڈ وہ ڈیمٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہیٹیں وہ کم ہو جاتی ہے کنڈیشن وغیرہ بھی ساتھ ساتھ چیک کر سکتے ہیں اور جیپنیز جو ہوتے ہیں ان کے جو انجن ہوتے ہیں وہ بھی اچھے خاصے پاور فول ہوتے ہیں اور اس گائیڈی کی اگر پک کی بات کرے تو وہ تو اور بھی زیادہ ہوگی کہ اس میں ایک تو ہائیبرٹ سسٹم ہے اوپر سے الیکٹرک موٹرز بھی پروائیڈڈ ہے تو امید کرتا ہوں کہ انجن دیکھ لیا ہوگا آپ لوگ چلتے ہیں انٹیریر کی طرف یہ اس کا سیمپل سا ریموٹ آ جاتا ہے جس میں لوک ان لوک اور ایسی کا بٹن پروائیڈڈ ہے اور یہ گائی پشٹ آرٹ کے ساتھ آتی ہے سمارٹ انٹری ہے یہاں پہ تو یہاں پہ سینسرز بھی پروائیڈڈ ہیں اور ہینڈلز میں تو کھولتے ہیں دروازہ اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اس کے ڈور کارٹس کے اوپر جو کہ یہ گاڑی آل بلیک انٹیئر کے ساتھ آتی ہے نیچے اگر آپ لوگ غور کرے تو ایک چھوٹا سا لائٹ پروائیڈڈ ہے سٹورج کمپارٹمنٹ ہے سپیکر کی فیسلیٹی و ایرہ سچ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں کروم ہینڈلز ہے نیچے اس کے پیانو بلیک کلر میں جو اس کے ونڈوز کنٹرول ہے یہ آ جاتے ہیں جو کہ آل اوٹو ہے ریٹریکٹیبل سائیڈ میررز انفولد کا آپشن بھی پروائیڈڈ ہے سل پلیٹس آ جاتی ہے پری اس کی جو کہ کمپنی انسٹال ہے مطلب پری انسٹال آتی ہے اور مزید چیزوں کی اگر بات کرے اس کے جو سیٹس ہیں نا یہ کافی زبردست ہے بکٹ ٹیپ سیٹس لگتی ہے اگر آپ لوگ غور کریں تو سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پر اگر ہم لوگ غور کریں تو پشٹ آٹ کا بٹن ہے آٹو پارکنگ ہے ٹریکشن کنٹرول آٹو ہیڈ لائٹس اور مزید چیزیں جو بٹنز وغیرہ پروائیڈڈ ہے مطلب ٹینک وار جو بونٹ ہے اس کو کننے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں اور مزید چیزیں دیکھتے ہیں اگر سٹیرنگ ویل کے اوپر نظر ڈالا تو لیدر سٹچ انٹیریٹ ہے اور یہ ہیٹیڈ بھی ہے سو ٹویٹا کے جو اس تمام سیفٹی فیچرز ہیں جیسے کہ پری کولیجن وارننگ لائن ڈیپارچر وارننگ ایڈیپٹیو پروز کنٹرول ایڈیپٹیو ہائی بیم آپشن سارے یہاں پر پروائیڈڈ ہے یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہو یہ ڈول کلر میں آ جاتی ہے اگر ہم اس کے میٹر کی بات کرے یا اس کے جو انفوٹینور سسٹم وہ کافی ہیو جے ٹیسلا ٹائپ لگتی ہے جو کہ ہے ٹویلف انچ میں میں اس کو آپ کو آن بھی دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا سپیڈو میٹر چیک کراؤں گا جب آپ گاڑی کو جب سٹارٹ کریں گے تو ٹویٹا کا ویلکمنگ آ جاتا ہے تو جو اس کا سپیڈو میٹر ہے یہاں پہ سب سے پہلے وہ آپ کی جو نارمل چیزیں ہیں جیسے گیر انڈیکیشن گڑی آگئی ہے اور یہ ڈیجیڈل سپیڈو میٹر کے ساتھ آتی ہے سو ابھی ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس والے میٹر میں ہمیں کیا کیا پروائیڈ ہے اگر آپ لوگ گوھر کرے تو ایکو سٹارٹ ایکو کروز ایکو سٹوپ یہ آپ کے آپشنز وغیر آ جاتے ہیں انرجی منیٹرنگ آ جاتا ہے جس میں آپ کو یہ شو کرے گا کہ بیٹری کہاں سے آپ کی چاہے ہو رہی ہے ایکو ڈائیری ہے اور ڈرائیور مونیٹر ٹو ہے ڈرائیور مونیٹر ہے اور فیول کنزمشن ریکارڈ بھی آپ کو دکھائے گا ایچوی سسٹم مطلب سارے چیزیں یہاں پہ پروائیڈڈ ہیں تو اگر یہاں رائٹ سائٹ پہ آ جائے تو آپ کو یہ نورت ور یہ چیزیں دکھائے گا اور میزک کنٹرول ہے آپ کو ایسی وغیرہ کبھی یہاں پہ دکھا سکتا ہے آپ کی طرح کس طرف جارہی ہے تو یہ اس کے لائن ایسی مل اڈیپٹوپ کنٹرول یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ پروائیڈڈ ہیں تو تمام نیصی سری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اگر اس کے مین سکرین کی بات کریں تو یہ ٹویلو اینچ میں میں ہے اور اگر نیچے کی طرف آئے تو چھوٹا سا گئر لیور ہے اور ڈرائیونگ موڈ جو میں نے الہی پتھا دیا کہ پری کولیجن وارننگ کا بھی یہاں پہ بٹنز ہے تو یہاں پہ اگر ہم مزید چیزوں کی بات کریں تو اس کے چھوٹے بٹنز وغیر آ جاتے ہیں لائف سائٹ پہ والیوم وغیرہ کے لیے یہ چیزیں پروائیڈڈ ہیں اور یہ اس کی سکرین ہے جو کہ کافی زبردست لگتی ہے ایک نیو ڈیزائن میں ہے یہاں سے ایسی کنٹرول سارے چیزیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں وان ٹسٹ کے ساتھ ہے یہ کچھ بٹنز آ جاتے ہیں گلف باکس پروائیڈڈ ہے اوپر کروم کے ٹریمنگ بھی اویلیبل ہے جو کہ گاڑی کے ایک پریمیم لک آ جاتی ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو سنوائزرز اویلیبل ہے سوری وینیٹیل میرز اویلیبل ہے اور ساتھ لائیڈ بھی پروائیڈڈ ہے اور یہاں اوپر ریڈنگ لیمس وہیرہ بھی موجود ہے تو گلف باکس کی بات کریں تو یہ اس کی گلف باکس آ جاتی ہے تو اگر آورال اس کے نظر ڈالیا تو جگہ جگہ پہ آپ کو کروم کے جو ہینڈ جو کروم ٹریمنگ ہے وہ اویلیبل ہے سو یہ آمریس آ جاتے ہیں نیچے ہی آپ کو یو ایز بی ساکٹ پروائیڈز ہے چارجنگ وغیرہ کے لیے اور یہ اس کے جو آمریس آ گئے جو دیفرنٹ سٹائل میں اوپن ہوتا ہے اس کے جو سیڈز ہیں یہ کافی ایک نیو ڈیزائن میں بنائے گئے ہیں بڑے اچھے سے ڈیزائن ہے یہاں سے اس کو آٹو ہیڈ لائٹس وغیرہ یہ سارے فنکشن ملے ایک کمپلیٹ لوڈڈ گاڑی ہے اس میں ہر طرح کہ آپ کو فیچرز جو آج کل کی گاڑی میں ملتے ہیں وہ پروائیڈڈ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈیش بور بھی دیکھ لیا ہوگا اور اب چلتے ہیں گاڑی کے بیکسیز کے اوپر یہاں پہ آپ کو یہ بھی دکھائے گا کہ آپ باقی جو آپ کی بیٹری وہ کتنی چارج ہے اور آپ اس کو چارج کریں یا آپ کو یہ چیزیں بھی دکھائے گا اسی سکرین میں تو یہ اچھی بات ہے اور اس کے جو کچھ ویریانس میں جو آکے جو دو سیٹس ہے وہ بھی ہیٹیڈ ہوتے ہیں اس کے کافی نیچے بٹنز لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں ٹوئٹا والا نے اتنی چیکیو دی ہے وہ خیر یہاں سے اس کے جو سیٹس ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں مجھے تو بالکل ذرا بکٹ ٹائپ سیٹس سے تقریبا اس سے جیسے ہی لک سے نکل کے آتی ہے تو یہاں سے اور اور پھر اس کا ڈیش بورڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کافی ایک زبردست ایک پریمیم لک آتی ہیں تو چلتے ہیں گاڑی کے پچھلے والے سیٹس کے اوپر یہاں پہ بھی دور کارٹس کے اوپر نظر ڈالیں گے یہ جو اس کا دور ہینڈرز ہے یہ کروم میں ہے سپیکر آویلیبل ہے سٹورج کمپارٹمنٹ ہے پچھلے والا ونڈو بھی آپ کو فولی آٹو ملے گا پری اس کے سل پلیٹس آ جاتی ہے اگر ہم یہاں پہ بیٹھ جائے تو پیچھے پانچ لوگ نہیں بیٹھ سکتے صرف دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں آم ریسٹ ہے جو کہ کافی چھوٹا ہے مطلب نیچے ہے کہیں بہت ہی نیچے دیا گیا ہوا ہے سو یہ چیزیں پروائیڈڈ ہیں سو یہاں سے اس کا اور اور پھر سے ڈیش بورڈ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور پرسنلی جو اس کی سکرین ہے یہ مجھے کافی بہت پسند آ گئی ہے اس کی جو اور لکھ ہے سو پیچھے پانچ لوگ تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں صرف ٹوٹل چار لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں آگے دو پیچھے جو جیپنیز کے ایک اچھی بات ہوتی ہے جو آل بلیک انٹیئر دیتے وہ اچھی بات ہوتی ہے گاڑی میں آٹ ائر بیکس آویلیبل ہے کمپنی کی طرف سے یہ چیزیں بھی پروائیڈر ہیں تو چلتے ہیں ٹرنک کولتے ہیں اور اس کا مینویلی آپ کو اوپن کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ششکے نہیں ہیں اوٹو وغیرہ کے لئے تو اس کا اگر آپ لوگ غور کرے تو آپ کو نیچے والی ٹرنک زیادہ کوئی نیچے گہری نہیں ملے گی کیونکہ اس میں نیچے بیٹریز آویلیبل ہے شیڈ وغیرہ یہاں پہ پروائیڈر ہے اور یہاں پہ چیزیں رکھ سکتے ہیں چارجر وغیرہ اور یہاں پہ بھی چیزیں پروائیڈر ہیں ٹوٹل گاڑی میں آٹھ ائر بیگز آتے ہیں سٹیرنگ وغیرہ پہ پسینجر سائٹ پہ ہے اور کلٹن ائر بیگز آ جاتے ہیں سارے مطلب جگہ جگہ پہ سیفٹی کے لحاظ سے کافی لوڈیڈ ہے تو اپنے ٹویٹا والے نائنس میں اب کسی بھی قسم کا کوئی فیچر نہیں چھوڑا صرف ایک چیز ہے اس میں سنروف آویلیبل نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹرنک بھی دیکھ لیا ہوگا اور ٹرنک کی جو سپیس ہے وہ بھی بس ٹیک ہے کیونکہ اس میں بیٹریز آویلیبل ہیں سو اورہل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے لک دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو ایک ایک چیز میں نے بتا دیئے کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں کیا پروائیڈڈ ہے سو ڈیٹیل ریویو بھی میں نے کر دیا اور مزید بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے ذرا گلہ خراب ہے تو اس لئے میں بھی تڑی سے آواز سے پتا چل لاؤ گا اگر آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں سو اینڈ پہ میں پھر شکریہ ادا کروں گا گاڑی والا شوروم کا یہ گاڑیاں ان کے پاس آویلیبل ہیں ان کے پاس ہر طرح کی گاڑیاں ہیں برینڈ نیو یوز میں انٹیک گاڑیاں تو آپ ان سے پھر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے ان کا لکیشن موبائل نبر اور فیس بک پیج کا لنک وہ بھی پروائیڈر ہے کیونکہ فیس بک پیج پہ ایکٹیو ہوتے ہیں سو پھر آپ ان سے مزید معلومات وغیرہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں نے آلڑی بتا دیا تھا کہ وقت کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو اور امپروف کریں گے اور انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا تو انشاءاللہ اس پہ عمل جاری ہے تو وقت کے ساتھ ضروری امپروف کریں گے کیونکہ امپروفمنٹ کریں گے تو اب آگے بڑھیں گے تو شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے میں گاڑی والا شرم کا کہ یہ جو ہمیں علاؤ کرتے ہیں ریویز بنانے کے لئے سو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ریوی میں تب تک اللہ اپنے خیال رکھے دعا میں ضرور یاد رکھے السلام علیکم اللہ حافظ